ایلیون ویڈیو سکینڈل کے حوالے سے سیشن عدالت نے اسمان مرزا کو امرقیت کے سزا سنا دی ہے اسمان مرزا نے سیکٹر ایلیون میں لڑکے اور لڑکی پر تشدد کیا تھا ملزم فرحان شاہی نے موقع واردات پر موجود کیسے اختار کر دیا اعتشام کیانے سے تفصیلہ جانتے ہیں اعتشام بتائیے گا دیکھیں اسلامباد کی مقامی عدالت کے نیشنل سیشن جہد جہتاں رفانی نے یہ فیصلہ سنایا ہے اور عدالت نے ایلیون جو کی اسلامباد کا تکٹر ہے اس میں ہونے والے سنگین اور گھنونے جرم کے جو ملزمان تھے ان کو جرم ملوث قرار دیتے ہوئے انہیں مجرم قرار دیا ہے اور انہیں امرقیت کی سزا سنائی ہے جبکہ دو ملزمان جن میں ان کو عدالت نے اس کیسے بری کر دیا ہے جبکہ دیگر جو پانچ تھے جن میں مرکزی ملزم اسمان مرزا تھے اور اس کے علاوہ دیگر چار جن میں ادارس کیوں بٹھا محب بنگش عطا الرحمان اور فران شاہین ان تمام کو عمرقیت کی سزا سنا دیا ہے جبکہ عدالت نے دو ملزمان جن میں عمرقلال اور ریحان تھے ان کو بے گناہ قرار دیتے ہوئے انہیں بری کر دیا ہے یہ جو مقدمہ ہے اس کا جو ٹرائل ہے یہ پانچ ماہ میں مکمل کیا گیا اور اکیس گواہ تھے جس کے بیانات مکمل کیے گئے اور جو ملزمان کے بکلا تھے انہوں نے جرہ کی اور یہ جو متاثرہ جوڑا تھا یہ اکیس جنوری کو عدالت میں اپنے بیان سے منعف ہو گیا تھا لیکن اس کے باوجود اس کیس کا ٹرائل آگے پڑا اور اب عدالت نے یہ فیصلہ سنایا ہے عدالت نے سات میں سے پانچ جو نامزد ملزمان کے ان کو عمرقیت کی سزا سنائی ہے جبکہ دو کو بری کر دیا ہے